بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے امید کرتی ہوں کہ آپ سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک ہوں تو میں ہوں جی امی کے گھر پہ اور یہاں پر بن رہا ہے شلجم گوشت میرا فیرورٹ ہے اور زیادہ سے باتیں میں آئیم یوں تو پھر مجھے بھاوی ویار پوچھ لیتی ہیں کہ کیا بنائے آج تو پھر جو میں کہتی ہوں وہی کھانا بنتا ہے تو میں نے یہاں پر کہا کہ مجھے کھانے ہیں شلجم گوشت کھانا ہے اور یہاں پر جو ہے میری بھائی کا بیٹا ماشاءاللہ سے مصطفہ وہ بنا رہا ہے محمد مصطفہ بنا رہے ہیں چائے میرے لیے اسپیشلی اسے میرے ساتھ مدرب ساتھ چائے بنانا اور کھرے ہونا کمپنی دینا بہت اچھا لگتا ہے تو ماشاءاللہ سے یہاں پر چائے بن رہی تھی اور ایک سائیٹ پر بن رہا تھا شلجم گوشت اور بہت ہی مزیدار گوشت بنا تھا بھابی یہاں پر جو ہے وہ بنا رہی تھی تو پھر میرے کا چلیں تھوڑا تھوڑا چوری چوری کلپ بناتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ تو آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کا لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کومنٹ بھی کیا کریں کہ آپ کو میرے ویلوگ کیسا لگتا ہے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ویڈیو سے آپ تک آ جائیں اور یہاں پر شلجم کے اندر پالک ڈالتے ہیں امی کے خیر میں ایسے تو سب ہی ڈالتے ہوں گے لیکن میرے پاس موستری ہوتی نہیں اپنے پالک کیونکہ جیسے پالک آتی مجھے میں فریز کر نہیں بھول جاتا تو یہاں پر فیروزن پالک تھی تو امی ویر جو ہے وہ رکھتے تھے ہیں تو یہاں پر پالک ڈالو تو اس سے اور بھی شلجم مزے کے بنتے ہیں تو یہاں پر شلجم گوشت بھیل کو تیار تھے اس کے بعد ہم نے یہاں پر رائس جو تھے وہ بوائل کیے تھے اور ساتھ میں ہم نے کھائے تھے شلجم چاوال لیکن شلجم چاوال تو بن گئے تھے لیکن ہم نے پھر بھی نہیں کھائے تھے لیکن ہم لوگا نے جانا تھا باہر تو اس کا باہر کچھ کھانے پینے چلے گئے تھے تو ہمارے گھر کے سامنے ہو رہی ہے شادی ماشاءاللہ سے اللہ پاک نصیب اچھے کریں تو جی یہ شادی ہے لڑکی کی یہاں سے رخصت ہو کہ جائیں گی سامنے ہی ہے میری امی کے بلکل گھر جیسے کہ آپ دیکھنا ہے کہ میں دروازے کے اوپر سے ویڈیو بھینا رہی تھی تو یہاں پر اتنی خوبصورت لائٹنگ ہوئی بھی تھی تو بہت اچھی شادیوں والی وائپ سے آ رہی تھی وری اور مجھے بھی ایسی یاد آ رہا چاہیے میری شادیوی تھی اور میرے بھائی کی شادیوی تھی یہ پر تو ماشاءاللہ سے اتنی پیاری لائٹنگ جو ہے لگی بھی تھی تو وہی دن مجھے بھی یاد آ رہے تھے کہ میری شادیوی بھی ایسی لائٹنگ لگی تھی تو بہت اچھا لگتا ہے اور اچھا لگنا بھی چاہیے تو جی یہاں پر میں آگئی ہوں اوپر اپنی بھابی کے روم میں تو میرا زیادہ تر ٹائم جو ہے اوپر ہی گزرتا ہے جب بھی میں آتی ہوں بچوں کے ساتھ جائیسی بات ہے وہ مجھے کھینچ کے اوپر لے آتے ہیں اوپر چلیں اوپر چلیں اوپر چلیں میں اوپر آ جاتا ہوں تو پھر یہاں پر جو ہم لوگ جو ہے چیزیں وغیرہ کھاتے ہیں پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور میری بھابی ماشاللہ سے کافی چیزیں کھانے والی یہاں رکھتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں کتنا کچھ ہے تو میں اس ویلے پورشن کی ویڈیو ضرور بناتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتے ہیں یہاں پر ایسے چیزیں رکھے ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ارگنائز کر کے رکھا ہوتا ہے تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو یہاں پر جی سون حلوہ پڑھا جو کہ میرے بیٹے کا بہت خیار ویٹ ہے میرے ہزمن بھی کھاتے ہیں شوق سے مجھے نا یہ ماشمالوس کیا کہتے ہیں اس کو یہ مجھے دے رہی تھی تو یہ اچھے تو ہیں بچوں کے لیے اچھے ہوں گے لیکن مجھے یہ اچھی نہیں لگتے مجھے عجیب سے لگتے ہیں خیر میں نے کھایا ایک اس کے بعد جی بھابی نے جو مجھے کا پیٹس ہے وہ کھا لو تو اس کے لیے پیٹ نون رہی تھی اور یہاں پر ماشرلہ سے میں نے پیٹ لی اور اس کے بعد پیٹس کو میں نے رکھا اور پیٹس کو میں نے رکھا آوون میں اور جی پیٹس کھاؤں گی انجوائی کروں گی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی انجوائی کریں ہوں گے میرا بلوگ دیکھیں اور یہاں پر نے ٹرٹلز جو پہلے ہوئے ہیں پہلے یہ ایک بول میں پہلے ہوئے تھے جب میں لاسٹ ٹیم آئی تھی لیکن اب اس کا رہا ایک ایک ویریم سے جو کہ آ گیا ہوا ہے اور بہت ہی اچھا مدب ان کے ٹیمپریچر کے حساب سے ہر چیز جو ہے ان کے لیے سیٹ اپ بھی یہاں پر کیا ہوا ہے کیونکہ میرے بھائی کی بیٹے کو بہت زیادہ شوک ہے ایسی چیزوں کا نا تو یہاں پر میں نے کیچپ لی تھی اور اس کے بعد میں نے پیٹس انجوائی کیے تھے تو جو ایدگرد چیزیں ہو رہی تھیں جب تک میں پیٹس کرم ہو رہے تھے تو میں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی تو یہاں پر جو ہے آ گیا ہے محمد مصطفہ کافی زیادہ چیزیں لے کے اور یہ نا ایک وہ کہتے ہیں نا پٹاکے ہوتے ہیں بچوں کو شوک ہی ہے وہ بھی لے کر رہے تھے لیکن اس کی ماما نے اسے یہاں پر نہیں بچانے دیئے تھے کیونکہ اس کا نا جرک گند جو ہے نا وہ مچ جاتا ہے کافی زیادہ تو خیر یہاں پر ہم نے پھر چیزیں مغیرہ کھائیں میں نے پیٹس کا ہے میرے بیٹے نے یہ جو ہے چوکو پائی یہ کھائی تھی اور سا جو ہے یہ میں نے کوک پی تھی اور جب بہت مزہ آتا ہے اپنی امی کی حیرانے کا تو الگی مزہ ہوتا ہے ہر آپ اپنے زیمداریوں سے سائیڈ بے ہوئے ہوتے ہو کوئی ٹینجن ہی نہیں ہوتی ہے کھانا بنانے کی بس آپ کے آگے ٹیبلز لگتی ہیں اور آپ انجوائے کرتے ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں اور یہاں پر جو میرا بھائی کا بیٹا ہے وہ پنا رہا تھا اپنے لئے مائلو تو اس نے کہا تھا میں آپ کو بتا دوں میں مائلو کیسے بناتا ہوں تو اس کے پاس ایک کپ ہے اور اندر ایک نا سپرنگ سا ہے وہ رکھتا ہے تو اس کے ساتھ شیک بہت اچھا ہوتا ہے تو کوئی بھی جو اس کے اندر لنس وغیرہ بن جاتے ہیں چوکلیٹ کے یا جو بھی پاوڈر کے تو وہ ایک چیز سے جو ہوتا ہے وہ مکس ہو جاتا ہے اور بڑا مزے کا اس نے بنایا تھا اور اس نے بھی پیا انجوائے کیا تو میں آپ کو بتاتیوں کہ میری فیوری یوٹیوبر کون سی ہیں تو میں نے اس کا خلیب بھی بنایا تو مجھے یہ پلوشہ کوکس چون ہیں یہ بہت اچھی لگتی ہیں میں نے کہا ان کے ولوگ تو میں تو موبائل میں دیکھتی ہوں لیکن آج میں ان کے ولوگ جو سکرین بھری سکرین پر دیکھوں گے مجھے بہت اچھا لگتی ہیں بہت پسند ہے مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھی ماں والی فیلنگ آتی ہیں ان سے تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں بہت ستاری باتیں جو ان سے سیکھنے کو ملتی ہیں تو جی بس یہ میرا ولوگ تھا تو پھر ملوں گی اب آپ سے میں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا بہت زیادہ کھائے رکھنا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے ملوں گی میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور نیکس ویڈیو کا میرا ویٹ کیجئے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ